کچھ عجیب سا کچھ قریب سا یہ پہاڑ ہے میرے نصیب کا جہاں کوئی کشم کش نہیں کوئی حل چل نہیں سیو ٹھیراو اور سکون ایسا کہ مانو تھم گیا ہو سب یہ پانی یہ ہوا سب بس بائیں کھول اور کر محسوس یہ زندگی جو خود بخود اپنا سر جھکائے بس یہی گزارش کر رہی ہے کہ آ اور بھڑ لے مجھے اپنی باہوں میں اور گھل جا مجھ میں ایسے جیسے شربت میں مٹھاس کہ آ اور ہو جا فنا مجھ میں ایسے جیسے کچھ اور ہے ہی نہیں جو ہے بس یہی ہے اور کہیں نہیں بلوک شروع کرنے سے پہلے آج کے دن کے کچھ خاص لمحات یہ تھکی ہیں ہاتھ پہ چکر آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریبا ہماری اس تارہ سے اٹھارہ گھنڈے کی ڈرائیون بچ میں رکھتے رکھاتے رہے ہیں ناشتہ وغیرے کے لیے کھانے میں رکھے لیے رکھتے رہے ہیں تو سارہ سے اٹھارہ گھنڈے کی ڈرائیون کے بار ہم پہنچے رہے ہیں چنار ویسے ٹو ٹرپ ہمارا پانہ دن کا ہے لیکن ہر ٹرپ کا نا ایک مین دن ہوتا ہے اور ہمارے ٹرپ کا مین دن آج کا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں فیری میڈوز اور فیری میڈوز کے جان تک سفر کی بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے سفر ایڈوینچرز ہوگا اور بہت سے لوگوں کے لیے زلالت والا لیکن میں بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوں کہ زلالت والا ہوگا لیکن جیپ ٹریک اور ہائیکنگ کرنے سے پہلے تک پہلے تک میرا بھی پرسپیکٹیو یہ ہی تھا کہ بھئی آج کا دن بہت زلالت والا ہونے والا ہے کیونکہ پہلے ایکسپرینس نہیں تھا لیکن یہاں سیڈیسلی کمال کا تھا یہ ایڈوینچر اور یہ بات میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے ویلوگ میں آپ دیکھیں میں خود یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی آج کا دن بہت زلالت والا ہونے والا ہے جیسے ہی ہمارے چندہ جی ہیں اب خان صاحب ان کے لئے ایڈوینچرز دین ہے اور یہ چندہ اور میرے لئے ہمارے ایڈوینوں کے لئے بہت ہاری دے ہے تو باقی نیچے ناشتہ لگ چکا ہے بھی ڈیٹیل سے بہت ہستے میں کریں گے ساتھ سال ہائیکنگ ہو گیا رہا ہے جیپ شپ جو بھی ہوگا مزید دکھائیں گے اور کیمرے کے جو بیک پہ مارے عبداللہ ہمارے ریٹنگ اپنی ڈیریکٹر تھا جلاز سے اب آگے ہیں رائیکوٹ اور رائیکوٹ سے جو آگے کا ہمارا سفر ہے وہ ہوگا ہمارا جیپ شکریہ ہے یہ جیپ شکریہ رکھڑیں گے اچھے پچھلے ولوگ میں تو صرف ہمارے ساتھ استاد چاہت ورلی خان صاحب کے ایک ہی شگر تھا اسلام علیکم لیکن اس ولوگ میں ہمارے کانوں کی مدد سٹریک کرنے کے لئے اور بھی بہت سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا جس میں جناب انجل تاہر شاہ صاحب دنچیک اوجہ صاحب ان کے بھی شگردوں نے ہمیں جوائن کیا اب برگر بچوں کے برگر گانے سن سن گے نہ میرے سریس لینا کان پک چکے تھے برے طریقے سے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب والے اپنے سرائکی گانوں کے پیچھے چھوڑ دیں اس ٹائم سے ان کے بے سرے راک سن سن گے نہ میرے کانوں کے نکل جگتے دوائیں اب بدلہ لینے کی باری تھی میری اور سرائکی انداز میں چٹا چولا سیوے درزی نہیں بھولے نہ ڈھولے گی مردی چٹا چولا نہیں کنری کچھی نکلی اور ڈھولے دیاری اچھا اس سے پہلے میرا ہائیکنگ کا کوئی ایسا خاص ایکسپرینس نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے میں صرف ارنگ کیل گیا تھا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ارنگ کی ہائیکنگ تو بہت آسان تھی یہ ہائیکنگ بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو اس میں جو جیپ ٹریک ہے یہ دنیا کا دوسرا خطرناک جیپ ٹریک ہے تو اس وجہ سے یا زائی بارٹر ڈھڑ تو لگ رہا تھا تو اس لئے میں سب سے پوچھ پوچھ کے اپنے حوصلے بڑھا رہا تھا ہمیں بہت زیادہ آگئے ہیں ہمیں بہت سکرپٹنگ کیا لگ رہا ہے کہ اپنا بس ملنے والا ہوں سے کیا میں بولا تنے پہلے کیا بولا چل بہت سکرپٹنگ کیا بہت سکرپٹنگ کیا ہمیں وہ کچھ دے گا ہمیں وہ کچھ دے گا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں آسان تھا ابھی تک لوگ ہمیں باتیں کہتے ہیں کیوں بڑی باتیں کہتے ہیں خطرناک چھائیے بہت خطرناک آئی وہ خود ہی تیہ کرتے ہیں منزل آسمانوں کی پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا ان کو نہیں بروا کبھی گر جانے کی اچھے جب آپ ہائیکنگ ٹریک پہ ہیں تو آپ کے پاس دو اوپشنز ہوتی ہیں ایک تو سیمپل جیسے ہیں یہ سارے کر رہے ہیں ہائیکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ اوپشن ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہی گھوڑوں والی آپ انہیں وہ کہتے ہیں بارگینی کر کے ان کے ساتھ آپ کر لیں کہ آنے جانے کا یہ ایک فکس ٹیک کر لیں یا جاتے ہوئے کیا کر لیں آپ ان کے ساتھ فکس اور باپسی کے کوئی اور اوپر سے آپ گھوڑا لے لیں یا آنے جانے کے ان کے ساتھ فکس کر لیں دونوں وہ آپ کی مرضی ہے ہائیکنگ سٹارٹ کی ابھی تک دن کچھ ہی دیر ہوئے اور بس ہوگی ہے لیکن بس وہ سانس کھولنے والی اوپڑی ہے پاؤں کی بس بھی یہ تقریبن کتنی دیر ہوگی ہے ہائیکنگ کو ہمیں 30 میرٹس ہوگی اور ابھی اس فلوک کا جو سب سے بیس پارٹ ہے نا وہ یہ اب آنے والا ہے اور ہاں تھینکس مجھے چھتے آپ کو نینجا ٹیکنیک بتاتا ہوں ٹھیک ہے سمجھ لینا اب یہ سٹیک ہے اس کو اس طرح اس طرح مار کے آگے پش کریں صرف آپ کے ہاتھ کا تو چھوٹ سا زور لگے گا لیکن آپ ایزی لی آگے چلے جائیں گے اور اے سانس بھی کم پھولے گا اور ایزی رہے گا اس طرح کی اور نینجا ٹیکنیک اور انفرمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پیس کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پیس آپ اس لیے کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیشن سے آپ پیچھے نہ رہ جائیں جیسے ہی میں انفرمیشن اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک پہنچیں ہاں یہ جو سانس نہ پھول رہا ہے یہ میں جان کے نہیں کر رہا ہائیکنگ بھائی واقعی بہت ہی بہت تھک جاتا ہے تین چار بھائی میلے سے لمز کے ان کی میروانی انہوں نے کہا یار اب چی کے ساتھ چاہ رہے ہو ہاتھ چھلتیں گے تو گلاوز دے دو انہوں نے پھر اپنے گلاوز دے دیے لڑکیں بیسی اچھے ہوتے ہیں اس معاملات میں نا ایدھر کوئی لڑکی ہوتی تو کبھی نہ گلاوز دیتی اچھا ہائیکنگ درمیان میں پیاس کچھ کھانا پینا بسکر کو لے کے آتے کچھ نہیں دے کے آتے تو یہ چیز مزی کی ہے کہ آپ کو اس طرح سپورٹس ہوگی ملتے رہتے ہیں کہ آپ لائے کے جس طرح مجھے پیاس لگتے ہیں کہ میں نے جوس لے لیا تو ہر تھوڑی زیر پر کوئی نہ کوئی نہ ایسا سپورٹ آتا رہتا ہے تو یہ سیٹ کی ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ جس طرح انہوں نے ایک دور بیک بر کے لے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہلے بیک کو لے کے جانا مشکل ہوتا ہے اور خود تو ایسا بندے کے لیے ہوتا ہی مشکل ہے تو کچھ ہلکا پل کا پانی بیرا ساتھ لینے راستے میں آپ کو چھتے ملتی رہتے ہیں موسیقی 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 ایسا موسیقی اکنی کہ مکسین تھا کچھ جگہ ایسا بھی آتا تھا کہ ایک بندے کا گزرنا بھی مشکل تھا اور کچھ جگہ اس طرح بھی آ رہی تھی کہ آپ چار پانچ لوگ ایک ساتھ گزر سکتے ہیں تو مکسین تھا لیکن اس میں تو سب سے مشکل ہے وہ یہ تھا کہ اس کی لیندھ ڈسٹنس وہ مجھے تقریباً کوئی لگا ہے تقریباً تقریباً کوئی ڈھائی گنٹے اور میں اور اویس ایک ڈوئی لوگ ہمیں پیچھے پہنچے تھے ابھی پہنچے ہیں باقی لوگ ابھی پیچھے ہیں اچھا میں تو روم میں گیا تھا روم ٹور کے لیے لیکن اندر گیا تو بھائی اندر ایک نئی جنگ چھڑی ہوئی ہے سمیل کس میں سے آ رہی ہے کیونکہ صبح سے سب نے شوز پہنے ہوئے تھے اور جیسے شام کو سارے اپنے روم میں پہنچے اور سب نے شوز دتا رہے تو ہر روم میں ایک نئی بیس چھڑی ہوئی تھی اس سے بدبو آ رہی ہے اس کو باہر نکال جاتے گی میں خود نکل جاتا اس میں نہیں جانا نو سار کا ایک چھوڑا سا بچہ جو پیدل ہے اور یہاں پہ پچیس پچیس سال سے کھوٹے تھے کھوٹے سے مراد کیا ملے دلدارے کو کہہ رہے ہیں نہیں تو سبان کو کہہ رہے ہیں سوالی ایتر کو کہہ رہے ہیں کھوٹا کھوٹا ہم سارے بکی ہم سارے تو اس پہ آئے ہیں یہ سارے پیدل ہے ایک بندہ وہ یہ رات یہ بہت ہے 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 نہیں میں تو آئے ہوں بہت کر کے سب سے تہلے ہیں سب سے تہلے ہیں مجھے کہہ رہا تھا گوڑے میں بیٹھ جائے ایسا ہے اگر آپ بھی اپنا کوئٹ جیپ اورگنائز کروانا چاہتے ہیں تو ان کی آئیڈی اور ان کا کونٹیکٹ نمبر ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں سکرین پہ بھی آ رہا ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سپیشلی تینکس ارناد بھائی اگر آپ کو آج کے بلوگ بھی اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ابھی سیریز ختم نہیں گئے آج اپیسوڈ 2 تھا بھی اپیسوڈ 3 بیان اور اپیسوڈ 4 بیان تھنکی سو مچ اللہ حافظ